اسلام علیکم خسنل نے اس کے چلے جانے کا یقین ہو جانے پر ایک بار پھر صاحب کا حالت میں بیٹھ کر ریڈیو آن کہیا اسے معلوم تھا سبھا اسے دمگا کر گئی ہے کہے گی کسی سے کچھ بھی نہیں آہر کو بہن ہے نا لیکن خسنل تم کو مختاط رہنا چاہیے ایسا نہ ہو ریڈیو سے ہاتھ دھنے پڑ جائیں کتنی بڑی خوشی ملی تھی نیمت غیر مترکبہ کالج میں لڑکیوں سے سنا تھا موسیٰ کے گانے بار بار بچتے ہیں اور اس کی آواز لڑکیاں غشقہ کھا کر ایک دوسرے کے کندوں پر گرتیں اس روز کانسرٹ میں تو وہ بس اسے دیکھنے میں مہف ہو گئی تھی آواز پر تو دیہانی نہ گیا اور جب آواز سنی تو اس کی آواز بہت دلکش تھی جب کانسرٹ میں وہ آرڈینس کو ہیکلز ہاتھ اوپر کہتا تھا اور اب جب اس نے اس کا گانہ سنا دلکی درگنیں اتھل پتھل ہو گئیں اس کے رکسار دب گئے سانس ہلک میں آنکھر اٹک گئی تھی اس کے پورے جسم کا درجہ حرارت بھڑ گیا تھا ایک ایک لفظ امرت بن کر کانوں میں اتر رہا تھا مصور کرتی آواز کانہ ختم بھی ہو گیا مگر اس نے جنبش نہ کی اس سے لفظ لفظ ازبر ہو گیا تھا ایسا نہیں تھا کہ اس کی آواز یا اس کے گانے دنیا سے نرالے یا خوب تھے بہت اچھی آواز تھی اور گانوں کی شائری اور موسیقی بھی اتنی اچھی کہ وہ آتے ہی چھا گیا تھا اصل بات یہ تھی کہ حسنل اس سے بہت متاثر ہو گئی تھی اور اس کی یہ پسند آرزہ بن رہی تھی اندہ جنون نبینا کی دور یا تو ٹھوکر کھائے گا یا کھائی میں جا گرے گا امی کو خبر ہو جاتی بل فرض کیا کرتی وہ پہلے تو بے یقینی سے ہی ابر نہ پاتی گھر کی چار دیواری کے اندر معاشرتی مذہبی حدود و کیوت کے زیرے سے رہنے والی رڑکی سب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جس کا اپنا ایک جہاں تھا جس میں وہ پہلے ایک خیال ایک تصور کے ساتھ رہتی تھی اور اب اسے ایک نام مل گیا تھا وہ صبح و شام اسے کے ساتھ کرتی آئینے میں خود کو دیکھتی تو گویا اس کی نگاہوں سے دیکھتی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تک وہ ساتھ رہتا رات کو بستر میں جاتی تو لائٹ آف ہوتے ہی اس کا جہاں روشن ہو جاتا پھر تصور کی دنیا سج جاتی باتیں روٹنا منانا رونا اور ہسنا ایک آدھ بار سبگا نے شانہ ہلا کر پوچھا تم سو رہی ہو یا ہس رہی ہو اسنل تب وہ متبسم لہجے میں چادر ہٹائے بغیر جواب دیتی سو رہی تھی بس وہ مارو کی حرکتیں یاد آگئیں یا عریبہ کی کوئی بات یا کالج کا فلاں قصہ اور سبگا سر ہلا دیتی ہاں یہ این ممکن تھا وہ بڑی متوازن شخصیت کی مالک تھی کچھ دینی روچان کی طرف فطرتاً مائل تھی کچھ گھر کے محول کا ترکا اور اگر اسے پتہ لگ جاتا یا اسے ٹیلی پہتی آتی اور وہ ہسنل کے دماغ میں جانگ کر اس شہر کو دیکھتی جو اس نے بسا رکھا تھا اور جس کی وہ ملکہ تھی اور بادشاہ تو سبگا کے لیے اور باقی سب کے لیے بھی یہ ہوتا جیسے ان سب نے ہسنل کو رنگے ہاتھوں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو اور پھر امی اس کے گال تھپڑوں سے لال کر دیتی اور نانا جان اسے گول ہی مار دیتے پھر خود کو بھی اچھی تعلیم و تربیت سوچوں کو نکھارتی ہے جس کی اس گھر میں کمی تو نہیں تھی اس نے ہی تو اپنے گھر کو گھر نہیں علم و حکمت کا گہوارہ کہتی تھی پھر ایسا کمال تو جو رستہ کہاں سے ڈھونڈا اللہ رہی اللہ اور صفائی نصف ایمان ہے جسمانی اور ذہنی بھی خواہش ایک الگ چیز ہے کسی کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے لیکن ایسا جنون رستی انگی خواہش اور پھر حصول کے لیے وہ کوششیں جو حسنل کر رہی تھی اتنی حقین و طرف سے تو لوگ اللہ کو ڈھوننے نکلتے ہیں اور وہ بندے کے لیے افسوس صد افسوس شرف ہر ایک کے لیے ہوتا ہے جسے پتھر کو موم کرنے کا ہنر آتا ہو موم بنانا آتا ہو مگر کبھی شمانہ بنائی ہو تو یہ تو پھر ظرف کی بات ہوئی کہ ہم اپنے اپنے پھنر کو کس طرح استعمال میں لاتے حیل کے لیے یا شرک کے لیے اور اللہ نے حسنل کو یقین کی دولت سے مالا مال کیا تھا اب اس قرم سے اسے کیسے فائدہ حاصل کرنا تھا وہ فیصلہ کرتی مگر اثارت کچھ اچھے نظر نہیں آتے تھے اللہ صرف لے کر نہیں عزماتا دے کر بھی عزماتا ہے تین چار گلاس پانی پی کرپی سبگا کو سکون نہ ملا ٹہلتے ہوئے حسنل کی بابت ہی سوچ رہی تھی وہ شروع سے کٹی کٹی رہتی تھی مگر اب کچھ عرصے سے تو بہت ہی دور لگنے لگی تھی تو سبب کیا ہو سکتا تھا دوستیں اس کی وہی پرانی تھی وہ انہیں اچھی طرح جانتی تھی تو پھر وہ کیوں بدل رہی تھی کس وجہ سے بھلا نانا جان سے وہ ذکر کرنا نہیں چاہتی تھی وہ بڑے روشن خیال تھے اور اگرے انسان کو گنجائش دیتے تھے امامل وجوہات ان کا پسندی دا موضوع تھا نانا جان کے علاوہ سبگا کی سوچوں کا ایک ذریعہ کتبہ آنے کا فیض بھی تھا مگر پھر کیسی کھٹک تھی وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی دونوں نے کمرے کی دیواریں بانٹ رکھی تھی سبگا کی طرف والد کلوک اور کچھ سینریہ تھی جبکہ خسنل نے وقتن فوقتن دوستوں کی جانب سے دیے جانے والے کارڈز کو بہت احتمام سے دیوار پر ابیزہ کر رکھا تھا بہت ساری کی چینز بھی ٹنگی تھی رنگین داغوں سے گندی موٹی چھوٹی کیل سے لڑک رہی تھی سینے پر ننے گنگرو تھے جنہیں یوں ہی آتے جاتے چھیر دینا بھی ایک مشغلہ تھا امی مسلحتاں چشم پوشی کرتی اصل غصہ سبگا کو آتا جب وہ گہری نین میں ہوتی تو خسنل شرارتاں چھوٹی کو ہلا دیتی سبگا چراغ پاک ہو جاتی گھر نہ ہوا مندر ہو گیا مگر کتنے دن گزرے یہ شرارت بھی نہ ہوئی تھی تو کیوں سوال پھر وہیں آ کر رکھ گیا تھا دیوار سے ہٹی تو علماری تک آ گئی پٹ نیم بار تھا ہاں کچھ دنوں سے وہ بدسلیقہ بھی ہو گئی تھی اور لا پروا بھی پھر یہ کیا ہے پٹ بند کرتے ہوئے کچھ اس کے قدموں میں گرا تھا سیاہ تھیلی اس نے جھک کر اسے اٹھا لیا گانٹ کھولتے ہوئے اتنی سخت پر اس نے کھول ہی لی اس کے چہرے پر سکون ابرا اگلی ہی سماعت پر اپنی چھٹکیوں میں ایک جیکٹ شانوں سے پکڑ کر کھڑی تھی اور سخت نہ سمجھی و حیرانی سے اسے دیکھتی تھی یہ کیا تھا کس کی تھی اور یہاں حسنل کی علماری میں بلکہ سبگا کے کمیے میں بھی کیوں تھیلی میں کچھ اور بھی تھا وہ اٹھانے کو جکی ہی تھی جب دار سے دروازہ کھلا اس سے بڑی دار حسنل نے لگائی وہ اس کے سر پر پہنچ کر جیکٹ جپڑ چکی تھی سبگا بن جکہ رہ گئی تم نے میری علماری کھولی اس کی صرف آنکھیں انگارہ نہیں ہوئی تھی لہجے میں بھی شولوں کسی لپک تھی تم میری علماری کی تلاشی لے رہی تھی اس نے سبگا کی کلائی جو کر لی اور گرفت اتنی ہی سخت جتنی سختی سے اس نے اپنے دان پیسے تھے نہیں ایک لختے کی حیرت کے بعد سبگا نے اپنی کلائی چھوڑواتے ہوئے لپ کھولے پٹ کھلا تھا بند کرنے لگی تو یہ شاید نیچے گر گیا تو اب تم جور بھی بولو گی وہ مصر تھی ادھر سبگا نے جٹکے سے اپنی کلائی چھوڑوائی اور سخت تاثر سے اس نشان کو دیکھا جو سب گرفت کے باعث ہدھ کڑی کی طرح کلائی پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا سرخ دائرہ میں کیوں لوں گی تلاشی تمام متعرضہ اشیاء تو تمہارے ہاتھ میں ہیں اس کا اشارہ جیکٹ شاپر اور ریڈیو کی طرف تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے اندر پہلے تو نہیں دیکھا پر اب دیکھوں گی سب گا بھی بفڑ گئے اس نے پوری قوت سے پٹ وار کر دیا خسنل کے چہرے پر تیش کی لہر اٹھی پھر کسی خیال کے تخت مدروم ہو گئی اندر کچھ نہیں تھا جو کچھ تھا اس کے ہاتھ میں تھا موسیٰ کے گانے ریڈیو موسیٰ کی جیکٹ اور شاپر میں موسیٰ کی تصویروں والے اخبار اور رسائل سب گا نے خسنل کی بے فکر اجازت سے جان لیا وہ بے سد کی محنت کرتی تلاشی کے نام پر میں امنی کو بتاتی ہوں جا کر خسنل کا دل دوبا مگر اس نے فوراں خود پر کابو پایا اسے خود کو نورمل رکھنا تھا شوق سے مگر کیا بتاؤ گی ریڈیو میں کو معلوم ہے مجھے ریڈیو ایک نہ ایک دن لینا ہی تھا اور یہ جیکٹ عریبہ کی ہے اور اس شاپر میں یہ بہت مہنگی برینڈڈ جیکٹ ہے خسنل مال عریبہ کے پاس کہاں سے آئی سبگا کے چہرے پر جھوٹ پکڑنے پر شرم دلانے کا انداز اُبرا خسنل کر پڑائی مگر اس نے فوراں کابو پایا عریبہ کی ہے نہیں یہ مہارو کی ہے اسے اب صحیح بہانہ سجا تم نے عریبہ کا نام بیا تھا تم ٹوکوے بغیر سن لو تو نام بھی کلیر ہو اس نے نراز کی سے کہا اس روز کانسرٹ میں مہارو بھول آئی تھی عریبہ نے اٹھا لی اب چھپائی ہوئی ہے مہارو کے بھائی کی ہے اس کی جیب ہلکی کروائیں گے کسی دن اسی لئے چھپا کر رکھی ہے اور تم اس کے لہجے میں جیسے سبگا کی چھوٹی سوچ کے لئے تاثر اتر آیا سبگا کی آنکھوں سے تشکیق مدروم ہوئی ادھر حسنل نے جیکٹ اور شاپر لاپروائی سے بیٹ پر پھینکنے کے انداز میں ڈال دیا یہ اور بات ہے دل گھڑک گھڑک کر رہا تھا مگر یہ ضروری تھا اس کی لاپروائی سبگا کی پرواہ کا حاتمہ کر سکتی تھی اس وقت جاؤ لے کر جاؤ اور اس کو دے آؤ بلکہ مہارو کے گھر دے آؤ اس کی بھی فکر ختم ہوگا اس وقت تک سکون سے ہے جب تک اس کے بھائی کو ضرورت نہ پڑی جس دن اسے چاہیے ہوگی سیدھا شک اسی پر جائے گا وہی چھپ کر اس کی چیزیں استعمال کرتی ہے اس کا لہجہ سرسری ہو گیا گویا اس کے جانے بلا اور سبگا سوچ میں پڑ گئی وہ اس کے چہرے کو دیکھتی جاتی تھی پھر اس نے دونوں بازو سینے پر بھاند لئے کہانی بہت اچھی تھی مگر ضروری نہیں ہر اچھی کہانی سچی بھی ہو اس نے بندے ہاتھ کھولے اور کمرے سے نکل گئی اس کے چلے جانے کی یقین پر حسنل تیزی سے اٹھی اس نے مطاع دل کو جان سے لگا کر محفوظ مقام تک پہنچایا میں یاد رکھوں گے سب کا پیاری کہ تمہاری نظر ہے مجھ پر اب شکریہ اثر کا وقت ہو گیا تھا وہ حسنل ہانے میں گس گئی سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا یہ انہی کے جیسے ایک مو سینئر بیورو کیٹ کے بیٹے کا گھر تھا یعنی مہیودین سیگل اپنے پوتے سمیودین کے لئے دوست کی پوتی کا رشتہ دیکھنے آئے تھے دوست نے سفاری سوٹ پہننا چھوڑ کر اپشلوار کمیز اور واسکٹ کو اپنا لیا تھا ان کی بیگم سوٹ کے ہم رنگ ڈوبٹے میں ہوت کو اچھی طرح سے لپیٹے سوشل ورک کرتی نظر آتی تھی اس وقت بھی نرم اسکراہٹ سے اکیلہ سے گفتگو کرتے وقت چھوٹی سی یا کوت کی تسبیح پر ورد جاری تھا ڈرائنگ روم کی سجاوٹ میں مشرقی رنگ دھمایا تھا مذہبی ٹچ کے ساتھ قبلہ رخ دیوار پر ایک قدیم کرانے پاک کے نسخے کا فریم تھا جس نے تقریبا پوری دیوار کو گھیر رکھا تھا پھلے ابراغ پر صورت رحمان کے الفاظ دھمک رہے تھے بما ترجمہ اندر داہل ہوتے ہی بندہ مرگوک ہو جائے معدب ہو جائے باقی کمرے کی سجاوٹ سندھی ثقافت کا آئینہ وار تھی اپنایت ہی اپنایت ملازمہ تک سادے نیلے لباس میں سر جکائے چائے پیش کر رہی تھی سب کچھ اچھا لگ رہا تھا بس ایک لڑکی آ جاتی تو سارا معاملہ نپڑ جاتا اسی اقتدار و روایات کا پاس بھا گھرانا ہی تو درکار تھا انہیں موہیو دین کی سہراتی نگاہیں اکیلہ بیگم سے ملی تو وہ بھی وہی سوچ رہی تھی جو وہ سوچ رہے تھے اور کب آئے گی لڑکی اشتیاق بیچینی بن کر چہرے پر پھیل گیا اور میزبان گویا شوک کو ہوا دے رہے تھے ظلم کر رہے تھے بیورک ریٹ صاحب انگوٹے کے سائز برابر کی صورت یا سین دکھا رہے تھے جو انہیں کسی نے کبھی توفتن دی تھی موہیو دین نے صدائشی نگاہوں سے دیکھا ایسے کتنے ہی توفیں ان کے گھر میں بھی تھے مگر کہیں رکھے ہوئے ہوگے چپکہ یہاں توحائف کو یادگار کا درجہ دے دیا گیا تھا اور آہر کب آئے گی لڑکی اکیلہ بیگم نے نگاہوں کا پیام پڑھ لیا وہ لڑکی کی دادی سے بچی کو بلوانے کہنی ہی والی تھی جب بچی ماں کے ساتھ سہج سہج قدم اٹھاتی آگئی سب سے پہلی ناغواری بچی کے لباس کے رنگ پر ہوئی ہے لباس پر اس سوال کا جواب بہت گوڑ کے بعد بھی نہ ملا اس نے صرف پجامے کے ساتھ زرد کمیز پہن رکھی تھی ہدایت کی ماری نے سر پر ڈبٹا بھی رکھا ہوا تھا جس سے اس کے باپ کر پال تو چھک گئے تھے مگر بغیر آسینوں کی کمیز کی وجہ سے شانی اور نمائی ہو گئے حیاء کی پتلی باریش دادا اور بہت مدبر باپ کے کندے سے کندہ جوڑ کر ان کے درمیان میں براجمان ہو گئی دادی کے چہرے پر بھی ماں ہی کے جیسا تاثر تھا جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی چیز کی نمائش کرتا ہے اور پھر لوگوں کے چہروں پر ستائش ڈھونٹے ہوئے بے نیاز نظر آنے کی کوشش کرتا ہے شانوں سے سفر کرتی نگاہ ناہون کی نوک پر آ کر اگتی تھی اور ناہون جن کو اس نے بہت احتمام سے سرخ رنگ میں رنگا ہوا تھا اکیلہ ویگم نے بے ساختہ مہیودین سیگل کو دیکھا انہوں نے زندگی میں جب جب سکارلٹ کو سوچا تھا اس کی شکل کے بعد یاد آئی اس کے سرخ ناہون لپسٹک اور سرخ پم شوز اسے سرخ رنگ پسند تھا مہیودین سیگل کو اگر کوئی رنگ نا پسند تھا تو بس وہ سرخ ہی تھا انہیں اس سرخ گلاب نا پسند ہو گئے اور سٹرابری سے نفرت ہو گئے اور سرخ ٹائے اور بو سے بھی اور اور گلے لالا سے اور انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے تھی اپنے سمیودین کے لئے اور ویسی تو بالکل نہیں جس میں کسی بھی حوالے سے سکارلٹ کی مشابت ہو اس کا ایک بدنما نشان کتنا مشکل تھا اس لڑکی کے سامنے بیٹھنا اور اپنی دلی کیفیات پر کابو پانا جبکہ اکیلہ بیگم ان کے کتن انکار و دنفر کو محسوس کرنے کے باوجود بہت سجاؤ سے مہوے گفتگو ہو گئی وہ اس سے اس کی تعلیم اور دیگر مشاقل کے بابت پوچھ رہی تھی وہ بہت اچھی پینٹنگ کرتی تھی اور بہت آلہ ڈکریوں کی حامل تھی وہ جو پیچھے والی دیوار پر پینٹنگ تھی وہ اسی کی بنائی ہوئی تھی اکیلہ بیگم کی ستائشی نگاہیں اٹھی پھر ان کا رنگ بدل گیا مہیو دین جن کو چپ لگی ہوئی تھی پیساختہ گھومے ایک ٹوٹے گلاس کی کرچیاں اور بہتہ سیال کچھ گلاب کی پتیاں اور لہو کے قطرے پینٹنگ تو خوب تھی مہیو دین سیگل سارا لحاظ بلائے تاک رک کر کھڑے ہو گئے انہیں ایسی لڑکی نہیں چاہیے تھی اور پھر بہت جلد ہر ایک زبان پر مہیو دین سیگل کے لیے نرازگی کا ذکر ہونے لگا خدا جانے انہیں کون سا گوھر مقصود درکار تھا ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مگر انہیں جو چاہیے تھی خوبصورت لازمی خوبصیرت یقینا پڑی لکھی مہدب خاندانی یہ چلتی پرزا ہون ٹیڑے کر کے اپنی کوالیفیکیشن بتاتی لڑکیاں زہر لگتی انہیں ایسی نہیں تو پھر کیسی یہ بھی تو سوچیں زندگی چڑ گئیں کرے گا اس نے مجھے کھلی چھوٹ دی ہے جو میں بسند کروں جیسی میں لاؤں تو آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے ناجائز فائدہ میں اس کا بلا چاہتا ہوں ان کے لہجے میں درد سمٹ آیا تو پھر ذرا لچک دکھائیے اتنی کڑی شرائط لڑکیاں تو سب ہی اچھی تھی یہ سنسلہ ایسے ہی رہانا تو لوگ ہم سے ہفا ہو جائیں گے لوگوں کی حبکی کے خوف سے میں اپنا نقصان کرلوں مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے تمہیں پتا ہے نا ایک اچھی عورت اکیلہ بیگم نے تھنڈا سانس ابرا ہاں مجھے پتا ہے کہ ایک اچھی عورت اتنی مشکل تو نہیں ہے میری پسند کی لڑکی کی تلاش ہونا امید نہیں تھے ہاں مشکل تو خیر واقع نہیں ہے مگر یہ کام ہے سبر آزما سبر یہ تو نہیں ہو رہا میں کہتا ہوں کون سے گھڑی ہو اور وہ میرے سامنے آ جائے میرے ذہن میں اس کا حاقہ مکمل ہے میں اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا ان کی نگاہیں حلا میں بھٹک رہی تھی بڑے وسوق سے دعویٰ کیا اکیلہ بیگم حیرانی سے دیکھتی رہی مہیدین کی فرمائش شرائط میں سیرت کے ساتھ ساتھ صورت بھی اہم تھی لڑکی کو بے پناہ حسین بھی ہونا چاہیے کم عمر بھی کہ کم عمر لڑکیاں نرم شاہ کی طرح ہوتی ہیں جیسے چاہو مور لو تو پھر کم عمر تو سکارلٹ بھی تھی اور بدر الدین بھی دونوں نے بیس برس میں شادی کر لی تھی وہ کیوں نہ مورے اور پھر کوئی مورنے والا نہ ملا باغبان نہ ملے تو پلواری جنگل میں بدل جاتی ہے اور جنگلوں میں ہی تو لوگ پٹکتے ہیں تو وہ دونوں پٹکے ہوئے تھے گرتے پڑتے ٹھوکڑیں کھاتے بے بس جنگے ڈھنڈارے آ کر جڑتے تو پھر مہیدین سیگل اور اکیلہ مہیدین ہی سے ملتے تھے نا اور سزا سے بچنے کا ایک طریقہ پہلو تہی بھی ہوتا ہے نہ بولیں گے نہ سنیں گے مہیدین کا وہی حال تھا کہ مجرم خود مجلس میں کھڑا ہو کر جنگل کی بیچ کھنی کے لیے قراردار پیش کر دے اور اہد کرے کہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک ایک ایک کو چن چن کر کیفرے کردار تک نہ پہنچا دے کیا دیکھ رہی ہو مہیدین سیگل نے اکیلہ بیگم کو پکارا اہ وہ بری طرح چنکی نہیں کچھ نہیں مگر چہرے پر فکر ہنوز تھی مہیدین کی تسلی نہ ہوئی اکیلہ بیگم نے سر چٹک کر مسکرا کر دیکھا حاسی شرارتی مسکراہت تھی اتنی شرارتیں تو آپ نے اپنے لئے لڑکی پسند کرتے وقت بھی نہ لگائیں ہوگے جتنی بہو کے لیے ہیں اور اتنے پڑے شان تو آپ اپنے لئے بھی نہ ہوں گے ہے نا مہیدین کا کہکہ بساختہ تھا مجھے تو اللہ کی طرف سے اچھی خاصی مل گئی تھی نا سوچنے کا موقع ہی نہ ملا پھر میں نے بھی صبر شکر کیا وہ اچانک کناہت پسند نظر آنے لگے صرف اچھی خاصی اکیلہ بیگم نے تنک کر کہا نہیں مہیدین نے مسکرا کر انہیں سر سے پیر تک دیکھا بہت زیادہ اچھی اثار بتاتے ہیں امارت کا بھی حسین تھی اثار اکیلہ بیگم کی آواز بلند ہو گئی آپ کھندر کہنا چاہتے ہیں مہیدین کا کہکہ بساختہ تھا ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے لطیف مزاق پڑی خوش زوکی اور تہزیب کی علامت ہوتے ہیں اور وہ دونوں خوش زوک تھے خوش گفتار اور تہزیب کے آئینہ دار اور پھر کتنے آرام سے مہیدین سیگل نے کہہ دیا مجھے تو اللہ کی طرف سے اچھی خاصی مل گئی سوچنے کا موقع ہی نہ ملا پھر انہوں نے سبر شکر کیا جبکہ حقیقت تو اس سے الڑت تھی نہ نوجوانی کے زمانے میں انہوں نے گروشن مستقبل کے ہواب کو پایا تک میل تک پہنچانے کے لئے کتنے منظم طریقے سے جور دور کر کے خود کوشش کی تھی ایک بیوروکریٹ سسر اور بیوروکریٹ بیوی اور خود بھی ہوتا تو سب اللہ کی طرف سے ہی ہے مگر اس میں ان کی خواہش و کوشش کا کتنا عمل دھگل تھا اب یہ یاد کرنے کی بات نہیں اور انہیں تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ دنیاوی جاہو چشم کے حصول کے لئے اپنی اولاد کو انہوں نے کیسے رول دیا اولاد فرض اولین فرض آخیر فرض لازم اولاد شفاعت بھی اور شکایت بھی اللہ کے ریجسٹرنٹ میں سب درج ہو جاتا ہے ایک خودکار نظام ہے نا کلیفٹن میں واقعہ آئسکرین پولر میں داہل ہوتے وقت شہرزاد اور موسیٰ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ پرستار لڑکیوں کی اتنی بڑی تعداد میں گر جائیں گے دن کے اس وقت یہاں رشنہ ہونے کے برابر ہوتا تھا مگر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا موسیٰ جاننا چاہتا تھا وہ کیسے صورتحال سے نپٹے دراصل پاکستانی جسپاتی فین سے اس کا ٹاکرانہ ہونے کے برابر تھا لڑکیاں گری پڑی تھی شہرزاد نے مسکرا کر شانے اچکا دیئے یہ تو اب ہونا ہی تھا کرنا ہی پڑے گا وہ سب اس کے گانوں کی تعریفیں کریں ہی تھی اور اس کی پرسنیلیڈی کی سوائے ایک کے کسی کے پاس آٹوگراف بک نہیں تھی موسیٰ نے انہیں یقین دلائے کہ وہ سب کو آٹوگراف دیکھا سو وہ اتمنان کا مظاہرہ کرے مگر کہاں جی پتلی نوکیل سریلی جی ہیں آئے آئے موسیٰ اتنے جمگٹے اور شور سے بھاگنے کا عادی تھا وہ فطرتن کم کو بظاہر مغرور و بے نیاز نظر آتا تھا اپنے دائرے میں پرسکون رہنے والا مگر پندرہ سے بیس بائیس برس کی لڑکیوں کے انداز میں اتنی بے ساخت گی اور خالص پن تھا کہ اس نے شہر ازاد سے چند منٹ کے لیے معذرت کر لی شہر ازاد نے سر کھلایا لڑکیاں اس سے بھی آٹوگراف لینا چاہتی تھی اور اسے قطن برا نہیں لگ رہا تھا نہ اس کے انداز کے فنکار کو کہ اس کے اندر کی عورت کو جو بڑی حساس تھی موسیٰ کے حوالے سے لیکن اب اس نے خود کو عقل دے دی تھی میٹھے پر لپکتی مکھیوں کی طرح گرتی لڑکیاں ان کے گرد گیرہ ڈالے کھڑی تھی اس کی کونی میں شہر ازاد کا ہاتھ ہزا تھا وہ دراز کامت اور دبلی پتلی عورت تھی مگر موسیٰ کے جلوں میں چلتی ہوئی اسے اپنا آپ نازو کانچ کی قریہ کی طرح لگتا وہ بڑے پکار سے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنے کی آدھی تھا وہ اس کا ساتھ دینے کو ننے قدم اٹھاتا اس کے لئے گاڑی کا دروازہ کھولتا بٹھانے سے پہلے اتارنے سے پہلے اور ہمیشہ سر کو ہم کر کے تعظیم دیتا تھا یہ بریڈش کلچر میں رہنے کے باعث عادت بھی ہو سکتی تھی مگر شہر ازاد کا دل ڈول ڈول جاتا وہ ہواوں میں اڑتی بات کرتے وقت مقابل کے چہرے کو باغور دکتا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا اس کی عادت تھی وہ بہت اچھا سامیہ تھا سگرٹ کے دعوں کے مرغولوں کے بیٹ جب وہ کہری نگاہ سے موضوع کے حساب سے تاثرات دیتا اور مسکرات دیتا یا حس پڑتا اور پھر جب گردن پیچھے کو گرا کر مو کھول کر بہت سا دعا ہوا میں چھوڑتا تب شہر ازاد یہ سانی جیسی زمانہ ساز عورت کے لئے اتھل پتھل درکنوں کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا اور ایک بار اس نے یوں ہی شرارتن دعا اس کے چہرے کی طرف چھوڑ دیا ذرا سا جکے چہرے سے نسلیق ہو کر وہ کسی الہر دوشیزہ کی طرح ہاتھ سے دوئے کو روکتی بے ساختہ پیچھے ہو گئی تھی جوانی لوٹ کر نہیں آتی اور اس نے بہت عرصہ پہلے اسے پیچھے چھوڑ دیا تھا مگر موسیٰ کی محبت میں رہنے سے اسے لگتا اس کا دل بدل رہا ہے وہ اتنا ہی شوخ اور امونگوں بھڑا ہونے کا لگتا تھا جتنا سولہ برس کی عمر میں تھا کسی نوحیز غزال کی طرح اور یہ تو دل کا حال تھا نا اس کے ظاہری روپ پر بھی محبت یک طرفہ یاد رہے اثر ڈالنے لگی تھی اس کی آنکھیں دمکنے لگی تھی اس کا چہرہ غلاب کی طرح شہداب ہو گیا تھا ایک صحافی نے پوچھ بھی لیا دن دگنی رات جگنی خوبصورتی کا راس وہ ہس پڑی صحافی نے سوچا اگلا سوال ہسی کے اتنے کھنکدار ہونے کے بارے میں پوچھے گا ادھر ہسی تھمنے پر اس نے آدھا سے بتایا بہت سارا پانی پینے اور سوچوں کو پوزیٹیو رکھیں جن کا دل سترا ان کے نقش بھی نکھرے نکھرے رکھتے ہیں واہ سبحان اللہ ایک دنیا اش اش کر اٹھی کیا جواب دیا ہے لگتا ہے کس نے جادو کے زور پر آپ کو پڑی بنا دیا ہے صحافی نے تو حد ہی کر وہ ایک بار پھر ہسی اور ہستی چلی گئی کہا کچھ نہیں محبت محبت کی جادوگری ایک منتر اور ایک پھونک پھر سب بدل جاتا ہے کاش کہہ سکتی مگر موسیٰ نے تو کچھ نہ کہا تھا اس نے دوست کہہ دیا تھا بات ہتم کر دی تھی جسٹ گود فرینڈ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سور سے انتظار کرے گی اور سور کا سب سے بڑا مظاہرہ تو اس وقت آئس کریم پالر میں بھی کر رہی تھی لڑکیوں کی بیتابی اور باتیں ایک کے پاس کیمرہ تھا وہ تصویریں کھچوانا چاہتی تھی موسیٰ اپنے لیے دیئے مزاز سے قطعی نظر مسکرا کر دیکھ رہا تھا پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو پرسکون رہنے کو کہا ساتھی بیچارگی سے مدد طلب انداز میں شہرزاد کو دیکھا شہرزاد ہستی اس کی کوہنی کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا پھر جیسے ہستے ہستے اس کے کندے پر گال ٹکا دیا وہ بڑے استحقاق سے کچھ کہہ رہی تھی فینس کو نراز نہیں کرتے موسیٰ موسیٰ نے سمجھ کر سر ہلایا میرا خیال ہے پہلے گروپ فوٹو لے لیتے ہیں ایک اہا کار مچ گیا پولر کے سٹاف کے لیے بھی صورتحال دلچسپ تھی شور کی آواز سے پولر کے اوپرے کوشن کی چھت پر لگا پردہ ہلا کچھ لوگوں نے جھان کر دیکھا اوہ تو یہ بات تھی ایک لمحے کی مسکراہت کے بعد کچھ پلٹ گئے کچھ دلتسپی سے دیکھنے لگے اور انہی رک جانے والوں میں ایک محروفیاز بھی تھی جو اپنے کزن کے ساتھ آئی تھی موسیٰ بھی محروفیاز کے این سامنے نیچے کھڑا تھا نیلی جینس پر سرمی ایشٹ اس کے سر پر گولڈن فریم والی سیاہ اینکٹیکی تھی تصویر نے بنانے کے بعد وہ کسی لڑکی کے ہاتھ پر آٹوگراف دے رہا تھا اس نے تسلیم کیا کہ یہ شخص بلا کا پرکشش تھا پھر اخوار و رسائل میں بھی اس کی خوبی کو برامل تسلیم کیا گیا اوپر سے مارڈلنگ وغیرہ میں اس کے شوٹس نیا اضافہ خوبصورت اضافہ وہ تو بنا بنایا ہیرو تھا اسے تو فلموں میں کام کرنا چاہیے وہ شہر ازاد اسانی کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ کتنی پیاری اور چھوٹی لگ رہی تھی اس سامنے سے جیسے کہ سکرین پر نظر آتی تھی انابی اور نیلے رنگ کے امتزاج کے لباس میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی تراشدہ بال شانوں پر پڑے تھے کمر کے جانب سے وہ ہاں سے لمبے اور سیدھے تھے ایک لٹ بے ہدایت تھی بار بار ماتے پر سرکاتی اور جبرن واپس بیجی جاتی تھی مگر اتنی پیاری اور چھوٹی چھوٹی لگنے کے باوجود وہ موسیٰ سے بڑی تھی تو لگتی بھی تھی اور اگر ابھی یہاں حسنل ہوتی ماں روک ہو اس کے علاوہ اور کیا حیالاتا بلکہ موسیٰ پر نگاہ پڑتے ہی اسے حسنل یاد آئی تھی وہ یوسف ثانی نہیں تھا مگر وہ زلیحہ کو جانتی تھی جس نے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا مر جائے گی یا مار دے گی کچھ بھی کر جائے گی ہاں اس نے زلیحہ کو دیکھ رکھا تھا لیکن زلیحہ نامراد رہی تھی مت اون ہوئی تھی تو کیا حسنل بھی محروق کا دل بہت اچھا تھا اسے خود سے متعلق ہر چیز پیاری تھی وہ تو پھر جگری دوست تھی اللہ نہ کرے کاش حسنل یہاں ہوتی اگر وہ ہوتی تو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتی نہ رس چھٹ چکا تھا موسیٰ اور شہرزاد بائن جانب کے کونے میں آئس کریم کے کپ لیے بیٹھے تھے وہ بے نیاز دلکش مرد اور وہ نسار ہوتی عورت حسنل جو سوچ رہی تھی وہ ہو سکتا تھا بھلا کبھی نہیں دیوانے کا خواب خدا حسنل کو عقل دے اور ہدایت بھی دے مگر ساتھ ہی وہ سوچ رہی تھی اس میں واقعی ایسا کچھ تھا جو بہکا دیتا تھا اور حسنل بھی ایک مسوم سی لڑکی ہی تو ہے آپ دونوں اتنے اداس اور ہموش کیوں لگ رہے ہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس نے تفکر کا اظہار کیا وہ ابھی ابھی فریش ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تھا ملازم فریش جوس نفیس گلاس میں لیے مہدب کھڑا تھا وہ بہت محتاط تھا ذائقے میں انیس بیس کے فرق پر بھی وہ سب کو چھوٹ چھار کر اٹھ جاتا تھا ملازم نے سوچا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو خراب خانیاں بیویوں کے سروں پر توٹتے ہوں کے مگر وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں اور وہ قطن جاہل نہیں تھا بس کچھ بھی کہے بغیر کھانا چھوڑ دیتا کسی اور کسی بھی چیز کو چکنے سے صاف منع کر دیتا یا ایک نظر اٹھا کر دیکھتا نظر یا کہہر مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا تو آج پہلا گونٹ لیتے ہی اسے لطف آ گیا تھا اور چونکہ اس کا موٹ کشکوار تھا سو اسے دادہ دادی کی خموشی زیادہ محسوس ہوئی جو اسے مطمئن دیکھ کر اپنی فکر بلا چکے تھے اور وہ کیا ہوئی آپ کی مہم وہ جو آپ بہو دوننے جا رہے تھے بلکہ دادی جان نے بڑا ٹپیکل سا ورڈ یوز کیا تھا سہرے کے پھول یس کوئی اچھی نہیں لگی یا میں کسی کو پسند نہیں آیا اس کا موٹ واقعی بہت خوشکوار تھا انداز شریر ہو گیا جبکہ ان دونوں نے تڑپ کر ایک دوسرے کو دیکھا پھر چہرے پر تنفر ابر آیا زام اور حکارت بھی مہیودین سیگل کی آواز کمرے میں یوں گھونجنے لگی جیسے دربار میں بادشاہ سلامت کی کس کی مجال ہے جو سمیودین سیگل کے رشتے کو منع کرے دنیا جانتی نہیں سمیودین کون ہے مہیودین سیگل کا پوتا اور مہیودین سیگل ابھی تو آغاز ہوا تھا مگر بڑاپا اتنی سانس رکھتا نہیں اکیلہ ویگم نے اسی واقعے کا فائدہ اٹھایا صرف مہیودین سیگل کیوں جناب آپ اکیلہ سیگل کو کیوں بھول گئے اکیلہ سیگل جو اتنے سال فورن منسٹری میں رہی اور پھر ایک لمبی فہرس تھی کار کردگیوں اور کار ناموں کی وہ شہادت کی انگلی ہونٹوں پر ٹکائے پر پور دلچسپی سے دونوں کے لاد ببو کا چیروں کو دیکھنے لگا پھر اس نے سانس بھڑی اور کونیا میز پر ٹکا کر ذرا آگے کو چکا یہ درست ہے کہ اکیلہ سیگل اور مہیودین سیگل کوئی معمولی چیز نہیں مگر رشتہ میرا ہونا ہے یا مہیودین سیگل کا اور میرے پاس تو ایسی کوئی کوالیفیکیشن یا جوب نہیں ہے میں پیچارا تو ایک آمسہ یہ کس نے کہا سیگلہ دین کی بات عدوری رہ گئی مہیودین کو سخصدمہ پہنچا تھا اس کی بات سے وہ اسے بتانے لگے کہ وہ کیسے آمسہ ہو سکتا ہے وہ تو اتنا حاصل تھا کہ ان دونوں کی کل دنیا تھا ٹوٹل اساسہ اور رشتہ نہ ہونے کا سبب بھی فیل فور بتایا کہ کسی کی کیا حقات انہیں انکار کرے یہ تو وہی ہیں جنہیں کوئی بھی اپنے پوتے کے قابل نہیں لگی انہیں اپنے نیا پوتے کے لیے دھرناب دھوننا تھا اور موتی مشکل سے ہی ملتے ہیں تھوڑا صبر تھوڑی مشکل اور وہ اتنی جلدی دھکنے والے ہیں کہ جلدی میں کوئی غلط فیصلہ کر لیں ان کی ہر بات پر اکیلا کا سر تائید ہی تھا وہ ان کے لفظ لفظ سے متفق تھیں جہاں مہیودین اٹکتے یا بھولتے وہ ٹکڑا لگا دیتی مہیودین پوتے کو بتا رہے تھے کہ بہو کی تلاش آسان کام نہیں ہے بہو نسلوں کی امین ہوتی ہے اقدار و روایات کی پاسبان اس کا کردار و احلاق و شرافت و نجابت ذات برادری خاندان و مقام چانچنا بڑا بریک بینی کا کام ہے اور اس میں ذرا سی بھی کو تاہی نہیں کرنا چاہیے سمیودین کے چیرے کی شرارت دم توڑ چکی تھی وہ باغور سن رہا دادا پوتے کی اس موضوع پر شاید یہ پہلی تفصیلی گفتگو تھی مگر اس کی خموشی بتاتی تھی کہ جیسے یہ سب تو اس کے دل میں تھا جو دادا کی زبان سے ادا ہو رہا تھا مگر جوش میں ہوش کو نہیں کھوتے اور ان کی بات کہیں سے بھی شروع ہوتی سکارلٹ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی تھی موہیودین بھول گئے وہ ایک بیٹے کے سامنے ماں کا ذکر کر رہے تھے اور خدا کی قسم یہ ذکر حیر نہیں تھا بائی سے خیر بھی نہیں تھا سمیودین کا رنگ صبح کی تروتازگی میں دمک رہا تھا مگر اب ایسا نظر آنے لگا جیسے کوئیلے کو لال کر دو یا کوئیلے کی صلاح آوے کے تیہ میں دری ہو تو سمیودین جل رہا تھا جو کچھ موہیودین کہہ رہے تھے وہ بنیادی طور پر کیاسوں گمان تھا اور جو ٹلایا بھی جا سکتا تھا مگر سمیودین یہ نہیں کر سکتا تھا یہ سب تو اس کی آنکھوں دیکھی تھی آپ اتنی بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو اس کی یاد آجتے تھیں اور ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی اور سننے کی تو بالکل نہیں کوئی ہے جو موہیودین سیگل کو چپ کروا کے ایک درو تازہ مست ہواوں والے صبح میں یک دم اسے آکسیجن کی کمی کا گھما ہونے لگا اور تب یہ کھیلہ پر کرمو موہیودین سیگل دونوں ایک ساتھ اسے دیکھا تھا اور سیکنڈ کے دسویں حصے انہیں اپنی گلتی کا حساس ہو گیا اور وہ اتنا ساکت تھا جیسے مادام تساؤ کے میوزم سے لاکر کرسی پر بٹھا دیا گیا ہو دونوں ایک دوسرے کو شرم ساری سے دیکھنے لگے میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ ایسی لڑکی ڈھونڈیں جو ان جیسی نہ ہو میں تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں آپ جیسی لڑکی ڈھونڈیں جو ان جیسی نہ ہو وہ اپنے جگہ سے اٹھا اس کی آنکھیں اس کی ماں جیسی لگنے لگی ان میں سرخیاں تیرنے لگی تھی کہاں جا رہے ہو اکیلہ بیگم سرا سنگی سے کھڑی ہوئی کچھ کام ہے شام تکا جھونگا اس نے بہت نرمی سے انہیں دیکھا تھا اکیلہ بیگم کی نظریں احساسیں جرم سے جھک گئیں میں یہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا مہیودین کھوکلے لیجے میں صفائی دینا چاہی وہ کبرا کہے تھے اور میں اس موضوع پر کسی بھی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا اس کا جملہ قطیت سے برپور تھا ہاں اس نے چیرے کی نرمی کو برقرار رکھا تھا کمال کا ضبط تھا اور کتنی دیر گزر گئی اسے گئے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی چائے تھنڈی تھار اور جوس گرم ہو گیا دونوں وہیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے آپ کو معذرت کرنا چاہیے اسے بہت دکھ ہوا ہے اکیلہ بیگم نے کہا مہیودین نے چونکر دیکھا پھر ان کی پر سوچ نظریں بیوی کے چہرے پر ٹک گئیں میں اسے دکھی کرنے کے لیے معذرت کر سکتا ہوں مگر میں نے جھوٹ تو نہیں کہا وہ ہم سے زیادہ وقف ہے دوبارہ محتاط رہیے گا اکیلہ بیگم نے بحثے پر حیث کیا وہ اپنے پورے وجود کو شل محسوس کر ہی تھی کیسا بوجھ پڑا تھا جیسے خمالیاں اٹھا کر چلتی ہوں بدر الدین کی بدحالی کی ایک ذمہ دار تو وہ بھی تھی نا یاد ہے نا وہ راجہ فلپ اور بدر الدین جب وہ پلٹ گئی تھی انہیں روکنا چاہیے تھا پھر بات یہاں تک پہنچتی ہی نہیں اس روز شفاعت بھائی صاحب کے ہاں حج مبارک کی دعوت میں آپ کی قزن ملی تھی مہیودین سیگل کا دھیان کسی اور طرف تھا اکیلہ بیگم چونکی کونسی قزن ان کے ساتھ ان کی بچیاں تھی جس نے آپ کو کھانا نکال کر دیا تھا بہت مردم اور پیاری بچیاں تھی اچھا وہ مگر ان کا تو نکاح ہو چکا ہے اکیلہ بیگم کو یاد آ گیا جو دوسری والی تھی مہیودین نے سختی سے تردید میں سر ہلایا آخر اکیلہ بیگم کو یاد کیوں نہیں آ رہا حتیجہ بانو نے گھر بھر میں ایمرجنسی کا نفاظ کر دیا تھا سب کو کام سوم دیا گئے تھے اور پہلو تہی کی گنجائش نہیں تھی زیادہ زور ماریا پر تھا حتیجہ بانو نے زیرے والے بسکٹ کہے تھے اور چاکلٹ کے میری اور میگی نے پیزا کا نارا لگا دیا دونوں بھائی بھی ہم نواہ ہو گئے ریفریشمنٹ کے باقی لوازمات کے لیے ماریا کو فری ہینڈ دے دیا جو جی چائے بنائے چور نے شامی کباب اور میٹھے دہی بڑے کا کہا اس سے اچھا کھانا ہی کر دیتے ماریا نے دبے لہجے میں کہا انہوں نے سختی سے چائے کے لیے کہا ہے پانچ بچے کون سا دستخوان سجا دوں حتیجہ بانو نے بڑا مان کر کہا اللہ خیر کرے تو بڑے موقعیں ملیں گے کھانے کے بھی ان کا لہجہ پور امید اور پور یقین ہو گیا ماریا نے پھر مزید ایک لفظ نہ کہا خدا جانے کون سے رشتدار کے آنے کا ذکر تھا اس نے سسرالی رشتداروں کے نام پر چند لوگی دیکھے تھے دونوں بیٹیاں نئے نقش میں ماں سے مشابہ تھی مگر وہ فرم بال بالحضوظ میگی کے گنگریالے بال حتیجہ بانو پر پڑے تھے پھر تربیت حتیجہ بانو کے ہاتھوں ہوئی تھی میگی اپنے مزاج کی بچی تھی اس کی اپنی دلچسپیاں اور ترجیحات تھی اپنی دنیا جبکہ میری پر دادی کا زیادہ اثر تھا وہ دادی کا پردو تھی کبھی احلاقی موضوع شر جاتا گہرا یا ہلکا تو وہ جانتی تھی میری اس کی طرف نہیں ہوگی اس وقت بھی وہ دادی کے پیچھے پڑی تھی کہ اسے رشتے سمجھائیں یہ جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے کون ہیں اور کیوں آ رہے ہیں ماریا بڑی طرح کچن میں بزی تھی اس کے ہاتھ سخت ہوئے اس کے کان باہر لگے ہوئے تھے میری سگی پوپو کے دیور کی بیٹی ہے اکیلا اس زمانے کی سیول سرونٹ ہے جب لڑکیوں کی پڑھائی کا حیال بھی مایوب سمجھا جاتا تھا اتنی قابل اتنی لائک ہر امتحان میں آول آتی تھی اتنے لڑکوں کو پچھاڑ کر سب سے آگے آئی اس کا شوہر بھی اپنی ہی برادری کا ہے اس کا نینیالی رشتہ دار وہ بھی سیول سروس میں تھا بلکہ ٹی وی میں بھی کبھی کبھی آتا ہے بلکہ روز دادی کسی نیوز چینل پر وراجمن صاحب کو دیکھ کر کچھ کہتا رہی تھی اب تو بے چارہ شگر بی پی کے باعث کسی کام کی رہی نہیں ورنہ دو چار سال پہلے تک بڑی فال تھی اب بس گھر تک محدود ہو گئی ہے ختیجہ بانو دکھی ہو گئی اچھا دادی مگر وہ ہمارے گھر کیوں آ رہی ہے میگی کو جمائیاں آنے لگی اسے ختیجہ بانو نے کشنز کے گلاب بدلنے کا کام دیا تھا اس کے اختجاج پر بڑی طرح ڈانٹا ایک ہی تو کام دیا ہے صرف کور بدلنے ہیں صرف کشن میگی نے گود میں مجود کشن پر سر ڈال دیا یہ صرف کشن ایک دجن سے بھی زیادہ ہے دادی چاند اتنی دیر میں دو سوال یاد کر لیتی اس کے لہجے میں تاثب کھل گیا وہ دنیا میں صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی دیئے رٹے پر رٹا ہاں ہاں جاؤ ختیجہ بانو نے حفقی سے کہا جا رہی ہوں اب کوئی مجھے سلام کرنے کو بھی نہ بلائے ہاں ہاں نہیں بلائیں گے تمہارا کام بھی نہیں ہے ختیجہ بانو کسی سوچ میں گھم تھی ورنہ اس بتحزیبی والے آئی ڈیئے پر ایک کلاس ابھی ہوتی ادھر ماریا کا شک یقین میں بدل گیا ہو نہ ہو یہ مہمان میری سے متعلق تھے اسے ختیجہ بانو کی پوتیوں سے محبت پر ذرا بھی شک نہ تھا وہ ان پر جان چھڑکتی تھی اپنی پینشن ان پر خرچ کرتی تھی گریجویٹی کی رقم سے ان کے لیے زیور بنا کر رکھ دیئے تھے ماریا کو یاد نہیں تھا کہ وہ ماں بیٹیاں کبھی ایسی نکلیں ہو جیسے یہ دادی پوتی نکلتی تھی کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیٹیاں نہیں منتے لگتی ہیں اسے بڑا نہیں لگا تھا اسے ناپسند کرنے والی ساس اگر اس کی اولاد سے بھی بیر باندھ لیتی متنفر ہوتی تب دوسری دنوں عمر لڑکیوں کی نسبت میکی اور میری بھی کمال کی تھی انہیں بری دادی کے ہم قدم رہنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا دادی تو سہیلی جیسی تھی ہاں میری کی زیادہ پکی دوستی تھی لیکن خدیجہ بانوں کے لیے دونوں کی فکر بڑا پر تھی جب ہی تو سال پر پہلے جب میہ کی فقط ستارہ برس کی تھی اس کا رشتہ منہ کے جگری دوست کے بیٹے سے کر دیا جو اس کا ہم جمائد بھی تھا ماریا کے لیے یہ مقام حیرت تھا ابھی وہ صدمے اور غموں اسے تک ہی پہنچ بائی تھی اسے تو اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ پڑھانا تھا اور کسی بہت اچھے مقام تک پہنچانا تھا شادی تو بہت بات کا مرحلہ تھی کرنی ہی ہوتی ہے میں کی بھی کر لیتی مگر خدیجہ بانوں ان کے پاس ہر اطراز کا شاکی جواب تھا کیا گرانا اچھا نہیں نہیں بہت ہی اچھی فیملی ہے ماریا اسے بچپن سے دیکھ رہی تھی بہت قابل نرسری سے اب تک پورے سکول میں اول آتا رہا تھا اور آگے بھی اس کے خواب اور کوششوں سے انکار نہیں تھا وہ سب ارادوں میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ مگر وہ مہگی سے فقط آٹھ ماہ بڑا تھا اسے آٹھ ماہ نہ سہی پانچ سال بڑا ہونا چاہیے تھا اور یہ رشتہ بھی آٹھ سال بعد آتنا سے ہی پانچ سال بعد کرنا چاہیے تھا دونوں کام عمر تھے اس رشتے کی حساسیت کو نہ سمجھ سکتے تھے نہ اس رشتے کا بوجھ اٹھا سکتے تھے سنبھال سکتے تھے آج دونوں کی دنیا محدود تھی کل تک جب وقت آگے گزرتا یا پھر منگنی کر دی جاتی نکاح کیوں کیا اس کے سارے اطراز شوہر نے ماہ تک پہنچا دیے ختیجہ بانوں نے تحامل سے سب کو سنا اور مختصر جواب ایسے دیا تک کہ مزید سوال کی گنجائش نہیں بچے وہ دنیا کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں اور انہوں نے بال دوپ میں سفید نہیں کیے ہیں بے نام رشتے کو نام دے دیا تھا دونوں کی ایک دوسرے میں دلجسپی ڈکی چھپی تو نہیں تھی اس سے پہلے کہ کوئی بات بناتا بہتر نہ کیا کہ دونوں کی دلجسپی کو جائز رشتے میں بان دیا اور ماریا کے حدشات ہونے کو تو دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا مگر اپنی پوتیوں کا اپنی زندگی میں ہی کچھ کر دینا چاہتی تھی بات میں کون کرتا انہیں ماریا پر ذرا وروسہ نہیں تھا ماریا کو کیا پتا ہوگا بیٹی کے رشتے ناتے کرنا کتنا نازو کام ہے ماریا کو کیا پتا ایک اچھے مسلمان گھرانی اور میار سو وہ خود کریں گی سب کچھ ماریا نہ بولے اور ماریا چوب ہو گئی اس کے حدشات اپنی جگہ درست تھے مگر حتیجہ بانو کے اقدامات بھی غلط نہ تھے لیکن ماری تبار سے مضبوط اور ذمہ دار شوہر ماریا کے نزدیک زیادہ بہتر ثابت ہوتا اور یہ کوئی سکھا بند بات نہیں تھی سو اس نے خموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا دوسرا اہم پہلو اور قابل تمانیت بات یہ بھی تھی کہ مہگی اور زشان ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یہ رشتہ ان کی خواہش کی تکمیل تھا گویا میری پیاری دادی مہگی ختیجہ بانو کا مو چھومتی رہی آپ کو میرے دل کے حال کا کیسے پتہ لگا وہ دادی کو جلائے جاتی تھی وہ فخر سے گردن تانے سب کو دیکھتی رہی دیکھی پھر میری نگاہ اور پیش بینی زشان الگ بھانگرے ڈالتا پایا گیا اون کا بزر بچ گیا تھا ماریا اپنے خیالات سے چونکی باہر ختیجہ بانو تیاری کے حوالے سے مطمئن ہی نہیں تھی ہلکان ہو رہی تھی سب کو کیے جا رہی تھی تو وہ میمان کیا ہمارے گھر انسپیکشن کے لیے آ رہی ہیں دادی چان چھوٹے والا تنگ آ کر پوچھنے لگا ہاں ختیجہ بانو ایک پل کی ہجالت کے بعد دھاری اور چلو بھاگو چاکر کپرے بدلو اور خبردار جو ذرا سی بھی بدہ زیبی کا مظاہرہ کیا ان کے کرے لہجے پر وہ کچھ سہم کیا آتش بازی کا مظاہرہ کرنے دادی چان یہ میری کی آباز تھی آج امپریلا فراک اور چوری دار پجاما پہن کرائی تھی بڑی کھلی کھلی لگ رہی تھی میری کا لبات بھی بلکل ایسا ہی تھا بس رنگ دوسرا تھا ماریا کا اس طرح شدہ لباس بھی انہوں نے ہی چنا تھا نفیس اور کھین تھی تم سے فقط تمیز داری کے مظاہرے کی استعداد ہے وہ اسے سخت تنقیدی انداز سے دیکھ رہی تھی آپ کو کبھی مجھ سے شکایت ہوئی اس نے شاکی نظروں سے دیکھا ختیجہ بانو کا سر اس بات میں ہلنے لگا ہاں انہیں محلو سے کوئی شکایت نہیں تھی ان کی راڈو رانی ویسے آپ کچھ غلط نہیں کر لیں دادی چاند اس کا لہجہ الڑا ہوا تھا ہم مزبان ہے مہمان نہیں کہ اتنا بناو سنگار کریں کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا نے جوڑے چڑھا کر بیٹھ گئے ہیں تیار تو مہمانوں کو ہو کر آنا چاہیے میری سمجھ میں تو ابھی تک نہیں آیا کہ آپ کے رشتہ دار تھے تو اتنے سالوں سے تھے کہاں ابھی تو بتایا تھا دونوں کتنے بڑے افسر ختیجہ بانوں نے بڑے تسلی سے وہ سب تفصیل دورانا شروع کر دی جو وہ کتنی بار بتا چکی تھی اوکے اس نے ہاتھ اٹھا دیئے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے حکم کیا بس اچھے سے ملنا میں تو کہتی ہوں وہ جیسے ہی نظرائیں بھاگ کر جا کر لپٹ جانا زور زور سے معانکہ کرنا کس کس کر چومنا دونوں گانوں کو ساتھ دہلا دینا آنٹی آپ کہاں تھی آنٹی ہم کب سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے میگی کسی کوہنے مشک ہدایتکار کی طرح کر کے دکھا رہی تھی ہائے ہائے ختیجہ بانوں اچھل پڑی دماغ تو نہیں چل گیا انہوں نے دونوں کو جھارنا شروع کر دیا جو جی میں آتا ہے بول دیتی ہیں خبردار جو ایسی ویسی حرکتیں کی دونوں بہت فرماوردار تھی مگر فطرتن شریعت تھی اور میگی اور زشان کے رشتے کا سب سے اہم سبب وہاں پسندگی اور لگاؤ تھا مگر اب جو ختیجہ بانوں کرنے جا رہی تھی یعنی یہ جو لوگ آ رہے تھے جن کی حصیت بڑی پرکشش تھی ان کی تعلیم عہد شان و شکت کا تذکرہ بار بار کر رہی تھی خصوصی طور پر ماریا کو سنانا مقصود تھا یہ البتہ مروتن بھی نالتایا کہ وہ لوگ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں مگر ماریا کوئی بچی تو نہ تھی پتہ چل گیا تھا وہ ان کے تر اپنے پوتے کے رشتے کے لیے آ رہے تھے پوتے کی تفصیلات بھی بہت پرکشش تھی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی منتشر سوچوں کے ساتھ ماریا ڈھونگے بڑھتی رہی رشیں سجاتی رہی مہگی اور زشان کے رشتے میں باہمی پسندگی تھی جبکہ میری بے حبر تھی اس کے تو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے وہ ختیجہ بانوں کی فرما بردار تھی مگر اجانک آنے والے رشتے کو مان جاتی جس کو جانتی نہیں پہ جانتی نہیں دیکھا تک نہیں مشکل بات تھی پتہ نہیں ہونان کے رشتے کے حوالے سے بات کی تھی تب وہ کیسے بڑھ کی تھی اور پھر اس نے صاف انکار کیا اسے شادی کرنی ہی نہیں تھی ماریا کو لگا ایسا تو ہر لڑکی کہتی ہے مگر شادی تو کرتے ہیں نا تو ہونان سے کر لیتی تب اس نے جس قطیعت کا مظاہرہ کیا تھا ہونان تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اسے سخت دجگہ پہنچا تھا تو اب کیا ہوگا کیا وہ مان جائے گی باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں امتہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیتر سبڈیٹس حاصل کرنے کے لیے شکریہ